موسیقی 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 شرع کتاب العلم باب نمبر تین باب معلومات آزمانے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا حدیث نمبر فیفٹی سکس حضرت ابن عمر یہ کون ہے حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے مجھے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے اس پر لوگوں نے سہرائی درختوں کا خیال کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی آخر کار صحابہ اکرام نے فرمایا آپ ہی بتا دیجئے وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا ہیان ناخلتو وہ کھجور کا درخت ہے گویا حدیث گنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث اور مدنی دور کا ایک واقعہ بیان کرتی بھی نظر آتی ہے یہ حدیث گویا مدنی دور کی ایک حدیث ہے اور اس میں معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک باقاعدہ تعلیم کی محفل ایک تعلیم کی نشست یا مجلس ہے صحابہ اکرام تعلیب الموں کی شکل میں اس محفل میں موجود ہیں یہ بات میں نے آپ کو کتاب العلم کے بالکل آغاز میں بتائی تھی کہ جب ہم کتاب العلم کی مختلف احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مدینہ کے محول کے تعلیم کے اصول سبق اور طریق وضاخت سے سمجھ جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس سے نہیں بتایا تھا کہ اس سے بہترین اور اس سے بہتر تعلیمی نظام خاص طور پر دین اور قرآن اور دین کے احقامات کے حوالے سے اس سے بہتر نظام تعلیم نہ کبھی رہا ہے نہ ہوگا اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تئیس سال کے اندر کتنی بڑی ہیومن ریولوشن برپا ہوئی تھی تو یہ بہترین نظام تعلیم یہ بہترین نظام تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا آپ مولمیں صحابہ اکرام طالب علم ہیں اس کے ہمیں مختلف اصول پتا چلیں گے تو انہی میں سے اب ایک اور محفل ہے اصول پھر پتا چل رہا ہے تعلیم کے لیے اور حصول علم کے لیے باقائطہ طالب المنہ ایک مجلس ایک تعلیمی نشست کے ساتھ جڑنا لازم ہے یہاں پر اس تعلیمی انداز کا ایک بہت خوبصورت سا اصول اور طریقہ ملتا ہے ایک بہت ایفیکٹیو ایڈوکیشنل ٹیچنگ اور ٹریننگ ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سے مقامات سے صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ انداز آپ کو صرف حدیث میں نہیں یہ انداز آپ کو قرآن میں بھی نظر آتا ہے بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کروگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا پھر کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں بتاؤ کیا تم تفکر نہیں کرتے بتاؤ تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں بھی اپنے قرآن میں بھی اللہ قرآن کے طالب علم اور قرآن کے لسنر یا قرآن کے سٹوڈنٹ سے اللہ سوال کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم یعلم ہم الكتابہ والحکمہ کے مختلف مراحل میں اپنے طالب علم صحابہ اکرام سے مجلسوں میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گویا سوال کرنا معلم کے تعلیم کا ایک بہت effective tool یا عالی ہے استاد یا معلم جب سوال کرتا ہے تو اس کے افادیت کیا ہے اسے کیا اثرات پیتا ہوتے ہیں جب ایک ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ جب معلم بولتا چلا جاتا ہے اور بتاتا چلا جاتا ہے اور ایک بات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے تو بسا اوقات ذہنوں میں ایک اکتا ہٹ سی آ جاتی ایک جمود اور ایک ٹھہراؤ بلینڈ سے طریقے سے سنتے جارہے سنتے جارہے سنتے جارہے سوال کا کرنا اس جمود کو توڑ دیتا ہے ذہن میں ایک تحرک اور حرکت پیتا کرتا ایسا ہوتا کہ نہیں ایک سپیچ اور ایک سوال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شاگرچ ہوئے وہ سوال کے جواب میں جب وہ سنتا چلا جارہ ہے تو شاید وہ سوچنے پر نہیں وہ ایبزوب کر رہا ہے لیکن جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس سوچنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر ایک حرکت پیتا ہوتی ہے یہ حرکت اس کے ذہن کو جب متحرک کرتی ہے تو وہ ایک اکتہت کا جو جمود ہے وہ تسلسل بیان کی وجہ سے جو ایک جمود سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے شاید بس اوقات کانسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے وہ جمود ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تحرک پھر سے اس کو اس تعلیمی سیشن میں اس کے ذہن میں ایک حرکت اور تحریک پیدا کر اس کو پھر اس سیشن کے ساتھ واپس جوڑ دیتی ہے دوسرا فائدہ سوال کا کہ جب ایک استاد اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے تو وہ سوچنے والے ذہن بس اوقات سوچ کر اپنی علمی کمی کا محسوس کرتے سوال کیا جائے اور اس کے بعد شاگرد کو یہ پتہ چلے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ایک اچھے طالب علم کے لیے اس کے علم کو ایبزاوب کرنے کے لیے اور علمی نشست اور محفل میں ریسیپٹیوٹی کے لیے اس کے ذہن کے اندر یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ میرے اندر علم کی کمی ہے یاد رکھے گا پیاس ہوتی ہے تو پیاس پانی کی طلب میں جاتا ہے اگر یہ احساس ہوا کہ میں پہلے ہی بہت جانتا ہوں تو پھر یہ تکبر اور یہ گھماند اس کو اچھا طالب علم بننے سے روک دے گا علم کی طلب تب ہی ہوگی جب اس کی کمی کا احساس ہوگا تو یہ سوال بس اوقات اس محفل کے طالب علموں کو اپنی عمل اپنی علم کی کمی کی طرف حساس بناتا ہے اور پھر جب وہ سوال پوچھنے کے بعد معلم اس سوال کا جواب دیتا ہے تو پھر تیسری چیز جو ایک طالب علم کے لئے ضروری ہے اپنے استاد یا اپنے معلم کی علمی برطری کی پہچان یہ پہچان اس سوال کے جواب دینے پر اس معلم کی علمی برطری کی پہچان کا حساس یہ سوال مجھے نہیں پتا تھا یہ بات میں نہیں جانتا تھا میرا معلم جانتا تھا میرا استاد جانتا تھا تو یہ دوسری چیز ہے جو ایک اچھے تعلیمی محول کے لئے ضروری ہے اپنے استاد اپنے معلم کی علمی برطری کا احساس اس کا اعتراف اور اس کی وجہ سے اس کا عدب اور احترام یاد رکھئے گا عدب اور احترام بھی تب زیادہ آسان اور ممکن اور سہل ہے جب کسی کا اپنے سے افضل اور برطر ہونے کا احساس ہو تو لہٰذا یہ سوال مختلف طریقے سے ایک تعلیمی نشست میں مختلف ٹولز اور مختلف ذریعوں سے ایک بہت افیکٹیو طریقہ اکار ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے جنگوں پر مختلف سوالات کرتے نظر آتے کچھ حدیث کے سوالات دور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں پوچھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے صحابہ اکرام نے فرمایا آپ بتائیے آپ نے کیا بتایا سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھار دے طاقتور سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصہ پی کر ماف کر دے اس کے عصاب بڑے مضبوط ہوتے بڑے مضبوط عصاب کی ضرورت ہے غصہ ہے بدلہ لینے کی بھی طاقت اور صلاحیت ہے لیکن بدلہ لینے کی صلاحیت کے باوجود غصہ پی کر اگلے بانج کون ہے آپ نے فرمایا بانج وہ شخص نہیں ہے پہلے پوچھا صحابہ اکرام نے اطراف کیا کہ آپ بتائیے آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں بانج وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے اولاد سے نواز ہے اور اس اولاد کو اس نے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنایا بس دنیا میں فیض دیتی رہی وہ اولاد پھر پوچھا آپ نے ایک اور موقع پر فقیر کون ہے صحابہ نے اطراف کیا آپ سے جواب کی درخواست کی آپ نے جواب دیا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے ہم فقیر وہ ہے جس کے پاس دھیر سا مال ہے لیکن اس کو خرچ کر کے وہ اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنات اتنا تھا جنت کی قیمت کی ادائیگی کی لئے خرچ تو کرتے لیکن فقیر ہے خرچ نہیں کیا اسی طرح آپ نے اور جگہ پوچھا امت کا مسکین کون ہے تم جانتے ہو میری امت کا مسکین کون ہے پھر آپ نے جواب دیا درخواست پر آپ نے پھر جواب دیا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو دھیر سی نیکیاں کر کے آئے گا عبادات نماز انحال یہ ہوگا عمال جب تنے لگیں گے پھر حال یہ ہوگا اس نے کسی ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا کسی کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی کی ہوگی یہ ہوگا پھر مسکین اس کی نیکیاں اس کے مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں اور ظالم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے یہ ہوگا امت کا مسکین بہت سی نیکیاں کر کے آیا تھا لیکن ساتھ ایسے عمل کر کے آیا تھا کہ ان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے میں تو لہذا علم کے خصول علم کی تبلیغ علم کی ترسیل کے لیے سوال جواب کرنا تعلیمی نشستوں میں ایک ایفیکٹیو ٹول اور طریقہ ہے آپ نے جب یہ سوال کی اور دوسری بات آپ کی تعلیم کا طریقہ آپ نے مثال دے کر بات سمجھائیں اور یہ طریقہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے اور یہ طریقہ حدیث میں بھی نظر آتا ہے بہت سے چیزوں کو آپ کتنی حدیث میں نے اور آپ نے بھی تک پڑی ہیں جس میں آپ نے مثال دے کر ایک بات ثابت کی ہے مثال دے کر example دے کر simile اور تشبیح دے بات سمجھانا بات سمجھانے کا بہت افیکٹیو طریقہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیوں کیوں سے ایک ہے میں نے آپ سبغت اللہ مثال دی تھی نا ڈائر کی اور کپڑے کی انشاءاللہ وہ نہیں بھولے گی سمجھ بھی آگئی ہوگی دل میں راسخ بھی ہو گئی ہوگی اور یاد بھی آسانی سے رہے گی نا کہ اللہ کا رنگ چڑھانے کیلئے کیا طریقہ اکار ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیکھ بات سمجھ تھے تعلیم تدریس دعوت اور تبلیغ کے دوران مثالیں اور تشبیحات سے بھی بات سمجھ جانا ایک بہت افیکٹیو تعلیمی آلہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی مثال دی جائے گی کوئی دور کی کوڑیاں اٹھا کے اس بستی اس علاقے میں جو سب سے وافر مقدار میں اگنے والا درخت تھا جس کو عرب کا کوئی بچہ 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 بھی ایسا نہیں تھا جو جانتا پہچانتا نہیں تھا کوئی آسٹریلیا کا کوئی انگلینڈ کا کوئی برے صغیر کے کیکر کے درخت کی مثال نہیں دی تھی نہ آپ نے نیم کے درخت کی مثال دی جو عرب جانتا ہی نہیں تھے جن کا مخاطب کو پتہ نہیں تھا مثال ان کے روز مرہ حالات ان کے زندگی کے اندر سے مثال دی جاتی تھی اور مثال جو آپ دیتے تھے بڑے سادھے طریقے سادھی سیدھی کلیر کٹ عام فہم تشبیحات اور مثالوں سے بات سمجھانا یہ سنت کا طریقہ بھی ہے اس کے فوائد بھی اور حکمتیں بھی میں نے آپ کو بتائیں اور اس کا میں نے طریقہ بھی بتا ہے کہ یہ کوئی مافوکل فطرس چیزوں کی مثال یا ہمارے لئے جانی پہچانی چیزوں کی مثال اور تشبیحات ہونے جائیں کیوں کیونکہ ان تعلیمی نشستوں تبلیغ اور دعوت دین اور تعلیم دین کی نشستوں میں معلم یا دائی یا مبلغ کا مقصد اپنی علمی برتری ثابت کرنا نہیں ہے کہ وہ کوئی آسٹریلیا کے پہاڑوں کے درخت کا تذکرہ کرے تاکہ اس کی علمی برتری ثابت ہو نہیں ایک دین کے دائی اور ایک مبلغ دین کی دعوت اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ بات سمجھ آجائے دل میں اتر جائے راسخ ہو جائے یاد رہ جائے اس سے دعوت کا مقصد نیت ارادہ اور قصد بھی واقع ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ نیت اور کو استعمال کر کے اپنی دعوت کو بہترین دعوت بنانے کی توفیق عطاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت کے بارے میں سوال کیا اور پھر ساتھ وجہ بھی بتائی کہ وہ مسلمان کی طرح کا درخت ہے تو وہ کون سا ہے صحابہ اگرام سوچتے رہے ان کو نہیں پتا چلا اور پھر آپ نے درخت کا نام خود بتا دیا کہ وہ کون سے وہ خجور کا درخت ہے اس سے قلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے قش جرت تو یہ بات قلمہ طیبہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے پاکیزہ درخت سے تشبیح دی ہے سب سے پہلا حصول تو یہ سمجھ میں آرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث اور تعلیم کا طریقہ قرآن کے لب و لہجے کا ذریعہ گویا کومن ہے لب و لہجہ اسی کلام کا بات لب و لہجہ مثال اسی بات کی کومن ہوتی ہے جب پیچھے سورس ایک ہے پیچھے آتھر ایک شارے ایک ہوگا حدیث کا ذریعہ بھی وحی ہے اور قرآن کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے قرآن کا ذریعہ وحی مطلوع حدیث کا ذریعہ وحی غیر مطلوع اسی لیے سوال کرنے کا انداز مثال دینے کا طریقہ لب و لہجہ مثال نے بھی آپس میں ملتی جنتی ہیں کیونکہ دونوں کا ذریعہ اور سورس وحی ہی ہے پھر اس سے اخص کریں جب دونوں کی دونوں کا سورس وحی ہے تو پھر قرآن بھی محفوظ حدیث و سنت بھی محفوظ کیونکہ اللہ نے صرف قرآن نہیں اپنے نازل کردہ ذکر کی حفاظت کے ذمہ کا تذکرہ کیا ہے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے حدیث اور سنت بھی وحی کے حوالے سے اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ سبحانہ تعالی ان سے مثال دی کیسے ہے اور کس طرح انشاءال آیت میں بھی جب یہ آیت آئے گی تو پھر اس میں تفسیر ہوگی کلمہ تعیبہ ایک شخص ایک مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کلمہ تعیبہ چند الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے اگر اس کلمہ پڑھنے ہے اور یہ کلمہ اس نے بڑے خلوص سے پڑھا ہے تو یہ کلمہ تعیبہ پھر ایک بیج بن جائے گا اگر یہ کلمہ پڑھنے والا جس نے خلوص سے یہ آلہ نسل کا بیج اپنے دل میں کلمے کا ڈالا ہے اور اس کا دل بھی نرم ہے اور پھر وہ قرآن کی تعلیمات سے اپنے دل کی آپ یاری بھی کرتا ہے پانی سے سینچ تا ہے قرآن کی آیات سے تو پھر اس بیج سے کیا ہوگا سب سے پہلے جو ایک عام بیج سے ہوتا ہے جب وہ زمین میں ڈالا جات نیچے سے چھوٹی چھوٹی جڑے نکلتی ہیں کلمہ اس بیج سے نکلیں گی جو اس بیج کو اس دل میں جمع دیں گی راسخ کر دیں گی قرآن کی آیات کا علم اس ذرخیز دل میں اور آئے گا اس بیج سے جڑوں کے بعد پھر کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی ننی ننی کمپلیں نکلیں یہ عمال سوالیہ کی کمپلیں زکاة یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں اب یہ مومن کیا کرے گا قرآن حدیث سنت کی تعلیمات کا پانی بھی لگائے گا دین کے احکامات کے ساتھ خاد بھی ڈالے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں اس کی حفاظت کرے گا بیداد سے شرک کے کیڑوں سے اور یہ کمپلیں انشاءاللہ تقویت پکڑیں گی مضبوط سے مضبوط ہوں گی اور یہ بڑے بڑے تنوں کی شکل اختیار کر لیں گی بڑی بڑی ٹینیاں بن جائیں گی ان کے اوپر برگوبار بھی آئیں گے پھول اور پھل بھی آئیں گے پتے بھی لہلہ آئیں گے اور یہ درخت مومن یہ کلمہ پڑھنے والا مومن پھر کیا بن جائے گا شجرت تو یہ بات ایک درخت کی طرح ایک مفید چیز بن جائے گا اپنے معاشرے کی کلمہ طیبہ کی مستاق پر پروان چڑھنے والا مسلمان کلمہ طیبہ کے عقیدے اور رویے پر پلنے بڑھنے والا ایک مسلمان اپنے محول اپنے معاشرے اپنی برادری کے لیے بلکل ویسا مفید اور فیض پہنچانے والا ہے جیسے ایک درخت اپنے محول کو پہنچاتا ہے درخت کیا کرتا ہے محول کو خوبصورت سرسبز و شاداب تھنڈا کر دیتا ہے فضا کی آلودگی کو مٹا دیتا ہے بارشیں برسنے لگتی ہیں ان علاقوں جہاں درختوں کی کسرت ہوتی ہے زمین کو اکھڑنے سے محفوظ کر دیتا ہے پورا محول خوبصورت سرسب شاداب ہریالی سبزا تھنڈک فضا صاف یہ تو آنکھوں کی تھنڈک بن جاتا ہے یہ درخت اور سب سے بڑھ کے وہ جو والدین نے دعائیں کی ہوتی ہیں اور یہ اپنے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاتا ہے یہ معاشرے میں تمام برادری کے لوگوں کو سکون اور راحت دیتا ہے اپنے ارد گرد اپنے گرد اور پیش صرف محول کی کسافت وں یہ تو اپنے گرد اور پیش سب سایا فراہم کرتا ہے دھوپ سے بچاتا ہے سختیوں سے بچاتا ہے کوئی تھکہ ہارا مظلوم کمزور کوئی ضعیف اس کے تنے پر ٹیک لے کے سہارہ بھی لیتا ہے اور سستات بھی یہ لوگوں کا سہارہ بھی بن جاتا ہے آنکھوں کی تھنڈک بھی بنتا ہے سہارہ بھی بنتا ہے معاون مددگار بھی بنتا ہے ٹیک بھی فراہم کرتا ہے پھر اس کے پھول محول کو موتر بھی کرتے ہیں اس کے پھل چرند و پرند اس سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں یہ مسلمان مومن درخت یاد رکھئے گا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں یہ تو پرندوں کو بھی گھونسنوں کی جگہ فراہم کرتا ہے یہ ہے مسلمان یہ ہے وہ قلبات طیبہ کی مستاق پر جمنے والا مومن اس سے سب فیضیاب ہوتے ہیں اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اردگرد لوگوں کو فیض اور برکتیں برکتیں پہنچاتا ہے یہ تو وہ درخت ہے مرنے کے بعد بھی اپنا فیض جاری چھوڑ دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی لکڑی مفید اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بیج محفوظ تو لہٰذا قرآن نے تو شرج رتن پہ یہ بطن کی مثال دی آپ نے سوال کیا کہ مسلمان کے مانند کونسا درخت ہے یہ سوال نے صحابہ اکرام کے ذینوں میں تحرک بھی ڈالا اپنی علمی کمی کا احساس بھی دیا اور آپ نے جب جواب دیا تو آپ کی علمی بطری اور فوقیت کی قصرت سے احساس پیدا بھی ہوا آپ کے جواب میں بتائیں کہ یہ خجور کا درخت ہے خجور کے درخت اور مسلمان کی اپس میں کیا مشابخت آپ نے مثال میں مسلمان کو ایک خجور کے درخت کے ساتھ تشبیق ہو دی کچھ تو سمیلیرٹی ہوگی خجور کا درخت خجور کا درخت یاد رکھے گا اس لوکیلٹی میں خاص طور پر میرا خیال ہر لوکیلٹی میں سب سے طویل کامت سب سے لمبا اونچا دور سے سٹینڈاؤٹ کرتے ہیں خجور کے درخت ایسے ہوتے کے نہیں عام درخت سے زیادہ لمبے اور طویل کامت ہوتے مسلمان مومن اپنے علم اپنے عمل کی بنیاد پر کیا ہے خیر امت ہے بہترین امت امت وسط ہے اور ایک مسلمان کے لئے اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ اللہ تو ایمان لانے والوں کو بلند کر دیتا ہے والذین عوط العلم درجات اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ بلند کرتا ہے لیکن ایمان لانے والوں میں سے جو پھر علم والے ہو جاتے ہیں اللہ ان کو درجات دیتا ہے اللہ کو پتا ہے جو تم عمل کرتے ہوں لہذا ایک مسلمان اللہ بلند کرتا ہے لیکن مسلمانوں میں سے پھر جو صاحب علم بن جاتے ہیں اللہ ان کے درجات اور بلند کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں نہیں یہ آخرت میں بھی ہے یہ آخرت میں بھی ہے ان کے لئے پلسرات آسان ہے ان کے لئے حساب کتاب آسان ہے ان کے لئے اللہ کے عشق سائے میں جگہ ہے اور پھر ان کے لئے جنت کے بالہ خانے بھی تو ہے یہ صاحب علم بھی تو ہے اس کو کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تمہارے پڑھنے کا اختتام ہوگا تو لہٰذا مسلمان کلمہ گو اس کجور کے درخت کی طرح ذرا دراجات ان اونچے درجے کا ہے ہوں کہ قدرت کی ان چیزوں کے بارے میں غور بہت زیادہ کیا کریں درخت پودے نبتان تھوانات چرند پرند کو دیکھا کریں یہ سب اللہ کی پہچان دیتے ہیں آپ نے درختوں کو دیکھا گا بس اوقات کچھ کچھ درختوں کے تنے یا ان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہوتا ہے یا وہ روشنی کی تلاش کی وجہ سے یا اور اتنے درخت ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرف جھک جاتے ہیں یا بس اوقات ان کی گروت کے دوران حالات ہی ان کی ایسے بنتے ہیں کہ وہ ایک طرف جھک جاتا ایسے ہوتا نا ایک خاص قسم کی شاخ کٹ دی جاتی ہیں بہت سے درخت آپ نے ٹیڑے دیکھ ہوں گے لیکن خجور کا درخت آپ نے کبھی ٹیڑا نہیں دیکھ ہوگا خجور کیسی ہوتی خجور کا تنہ بالکل سیدھا سٹریٹ مومن کیسا ہوتا مسلمان کیسا ہوتا مسلمان بھی اپنی اٹھان میں اپنے وقار میں مسلمان کا ایک اپنا اٹھان ہے ایک اپنی وقار ہے اور وہ اپنے اس وقار کو اور اپنی اٹھان کو قائم رکھتا ہے حضرت عمر حضرت عمر نے ایک شخص کو چلتے وے دیکھا اور وہ بہت زیادہ جھک کے وہ اپنے نزدیک شاید ایک وہ آجزی کے اظہار کے لئے بہت زیادہ جھک چل رہا تھا تو حضرت عمر نے اس پوچھا کیا تم بیمار ہو کیا تم میں کوئی تکلیف ہے تو اس نے کہا نہیں میں تو ویسے ذرا حجزی سے جھک رہا تھا کیونکہ قرآن میں بھی حکم ہے کہ اکڑ کے نہ چلو واشاہ دوسرہ تھوڑا تجاوز کر رہا تھا حضرت کے درخت کی طرح ہے پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوتی اس کے دل میں کوئی ٹیڑ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو دعائیں کیا مانگتا ربنا لا تزیع غروبنا بادا از غدائتنا وہ تو دل کی سیدھے رہنے کی دعائیں مانگتا کجی سے بچنے کی دعائیں مانگتا ایسا ہے کہ نہیں وہ تو شابہ ہاتھ کے پیچھے نہیں جاتا سیدھا کلیر کٹ رویہ ہے اس کے رویے اس کے معاملات اس کے بیہیویرز اس کے اٹیچیوڈز ان کے اندر ٹیڑ نہیں ہے یہ ہے وہ خجور کا درخت اس کا کناہ سیدھا ہے مومن تو جب بات بھی کرتے تو اس کو قرآن میں کیا حکم دیا قول قول صدیدہ بات بھی کرتے ہو تو دو ٹو کلیر کٹ سیدھی بات کیا گول مول ہیر پھر لچک لپیٹ قول فیل کا تزاد اندر باہر کچھ نہیں یہ مسلمان نہیں یہ منافق مسلمان کلیر کٹ سیدھی قول قول صدیدہ کی بات کرتا یہ اس کا تنہ سیدھا ہے کھجور کے درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے یہ آپ نے مثال میں بتایا کھجور کا درخت ہمیشہ سرسب ہمیشہ شاداب اور پھر اس کے پتوں کا نہ جھڑنا اس کی ثابت قدمی اور اس کی مستقل مزاجی کی بھی علامت ہے کبھی گنجا کبھی پتوں والا نہیں اس پہ ہمیشہ ہر دم پتے رہتے ہیں ہر دم سرسو شاداب ہے ہر دم پتے لہلہ ہاتے رہتے ہیں اس کی کیفیت بدلتی نہیں تغیرات کا شکار نہیں مومن کیا ہے مومن بھی ہر وقت شاداب contented اور پھر مومن کے اندر استقامت ہمیشگی مستقل مزاجی steadfastness اس کے اخلاق ہمیشہ شاداب اور مسرور اس کے روئیے اس کا لہن اس کے expressions اس کے attitudes ہمیشہ خوش خلق ہمیشہ خندہ پیشانی سے پریشانی میں غصے میں اس کے روئیوں میں اس کے لہجوں میں فرق نہیں آتا ہمیشہ شاداب ہیں ہمیشہ مسکراہتیں بانٹ رہے ہیں ہمیشہ رہتیں فراہم کر رہے ہیں ہمیشہ سرسبز شاداب ہے محول کو خوبصورت کر رہے ہیں اور پھر اس کے روئیے میں استقامت ہے steadfastness ہے گھڑی میں طولہ پل میں ماشا کا رویہ یہ مسلمان کا نہیں اور نہ پسند ہے یہی ہے مسلمان کی اس کجور کے درخت کے ساتھ مماثلت اس میں دوام ہے کجور کے درخت کا ایک ایک حصہ مفید ہی نہیں بہت زیادہ مفید اور یہی مسلمان اس کے زندگی کا ایک ایک شعبہ اس کے جسم کا ایک ایک عز اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کی بات کا ایک ایک جملہ اس کے زندگی کا ایک ایک رویہ لوگوں کو فیض پہنچانے والا اور فائدہ دینے والا ہے کجور کے درخت کجور کا تنہ بہت مفید ہے کتنا مفید ہے کہ استعمال ہوتا وہ دیکھا یا جانتے مسجد نبوی کے ستون کس سے بنے تھے یہ کجور کے تنہ ہی تو تھے جسے مسجد نبوی کے ستون بنائے کہتے بہت زیادہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا اور اس کی لکڑی بہت اچھی اور بہت مفید ہے مر کے بھی مفید ہے کجور کے پتے اور کجور کی شاخیں یہ تک مفید ہے کجور کے پتوں اور شاخیں یہ تاریخ اسلام میں کہا استعمال ہوئی تھی امہات المومنین کے ہجروں کی چھتیں کجور کے پتوں اور ان کی شاخوں سے ڈالی گئی تھی ویسے یہ چھت اتنی اونچی تھی کہ ایک عام مرد اگر کھڑا ہوتا تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا اور امہات المومنین کی روایت سے پتا چلتا کہ یہ چھت اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ان کا شکر کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ ان بہت سہل رہائشوں میں اللہ سبر کے ساتھ زندگی گزار ہمارے لئے آسان کر دے کھجور کے پتے کھجور کے تنے یہاں تک کھجور کی چھال تکیوں میں گدوں کھجور کے اندر سے نکلنے والا وہ گودہ انشاءاللہ اس کا آگے ہم تذکرہ پڑیں گے وہ بہت سی بیماروں کا کھجور کے تنے میں سے خاص قسم کا گودہ نکالا جاتا ہے جمار اسے کہتے ہیں یہ بہت سی بیماریوں کی علاج ہے اور شفہ ہے اس میں بہت لذیز بھی ہوتا ہے اسی طرح کھجور کا پھل قرآن میں اتنی دفعہ کھجور کے پھل کا تذکرہ ہے حدیث میں اس کی اتنی تاقیت اور اتنی زیادہ اس کے فوائد بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تھے تو آپ کی سنت کیا ہے آپ کو کتنی محبوب ہے نہیں صحابہ اکرام کا سفروں پہ جا کہ کھجور ہی کو اپنا راشن بنانا بھی ہمیں واقعات میں ملتا ہے حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا اور تیسرا چاند آتا تھا ہمارے گھر میں چولا نہیں چلتا تھا تو بھانجے نے پوچھا آپ کیا کھاتی تھیں فرمایا وہی کالی چیز اور کالی چیز سے مراد کھجور تو لہٰذا کھجور کہ بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں اور رسول صلی اللہ نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر بھوک کا ہے یعنی کسی گھر کی مفلسی کے لیے کسی اور جس نے حدیث کی یہ تاقیز سننے کہ باوجود اسے اپنے گھر میں نہیں رکھا اور زخیرہ نہیں رکھا تو گویا شاید بھوک کا گھر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی طور پر بھوک اور افلاس شکار تو نہیں لیکن حدیث کی تعلیمات سے مفلس ہیں اور حدیث میں جو کھجور کی برکتیں اور فائدے بتائے گئے ہیں اس علم سے فیض نہیں پاتے اس تھی ان کے گھروں میں کھجور نہیں ہے اللہ حدیث سے جڑنے اور اس کو یاد رکھ کے اپنے گھروں کا خاکہ اس کی مطابق بنانے کی توفیق اتاب فرمائے اسی طرح آپ نے نے کھجور کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی چاہے کہ وہ رات کو کھانا نہ کھائے تو اسے چاہیے کہ کم اس کم کھجور کھا کے سوئے یعنی اگر نہیں کھانا کھانا رات کو میسر نہیں ہے یا چاہتے نہیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کم اس کم کھجور کھا کے سوئے اور اتنا زیادہ میڈیکل خوبصورت یہ پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھ رکھی کوئی ٹب کا کسی سائنس کا کوئی نالج نہیں تھا اتنا میڈیکل نسخہ کھجور ہے نا بہت زیادہ ہے اور بہت دیر خاص طور پر پوری رات اگر کھانا نہیں کھایا تو بلڈ شگر ڈراؤپ ہونے کا امکان ہے اس بلڈ شگر کے ڈراؤپ ہونے ہائپو گلائسیمیا سے پروینٹ کرنے کے لئے آپ نے خجور کی تاقیز ہوتے وقت کر دی اب مجھے بتائیں حدیث کا ذریعہ پھر کیا ہے حدیث کا ذریعہ پھر کیا ہے اس عالم رب کی اس علیم رب کی وہی ہی احادیث کا ذریعہ اور خزانہ ہے اللہ ہم اس بات تبیش صدر کر دے اور اللہ ان مثالوں کے ذریعہ احادیث کی ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھانے اور باور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے خجور کے لئے آپ نے نے جادو ٹونے کہانتوں اور منطروں کے اثر سے بچنے کے لئے بھی اور اثر ہو جائے تو اس کے زائل ہونے کے لئے بھی خالی پیٹ صبح سات اجوا خجور کی تاقید فرمائی اسی طرح ایک حاملہ خاتون کو وضع حمل کی آسانی کے لئے ایک خاتون حمل سے رب صلی اللہ تاقید حدیث میں فرمائی اور یہ واقع تا ہماری میڈیکل سائنسز بھی اس کو کنفرم کرتی ہیں تو لہٰذا اتنی مفید سی چیز اور خجور خود کیا خجور کا درخت کیا خجور کے پھل کے گھٹلیاں تک مفید ہیں خجور کے پھل کے گھٹلیاں تک مفید ہیں حضرت اسمہ کا تو تذکرہ آتا نا کہ ان کے گھر میں مالی تنگی بہت زیادہ تھی تو وہ خجور کی گھٹلیوں کو پیس کر اونٹوں کو کھلاتی تھی لیکن آج ہماری میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ خجور اجوہ خجور کی گھٹلی کو اگر پیس کر صفوف بنا کر کھایا جائے تو بند دل کی شریانیوں کو کھولنے کا بہت افیکٹیو ذریعہ ہے ہارٹ اٹیک والے پیشن میوکارڈی انفرکشن بغیرہ جن کو ہوتی ہیں تو ان کی خون کی نالیاں ڈاکٹرز بتاتے ہیں دو ویسل ابسٹرکشن ہے تری ویسل ابسٹرکشن ہے تو اس میں اتباع کی کے لئے اور کچھ کہتے ہیں کہ میدے کی کچھ معاملات کے لئے بھی بہت افیکٹیو ہیں تو یہ ہے وہ خجور کا پودا جس کے ساتھ رسول اللہ نے مسلمان کو تشبیح دی مسلمان کی زندگی کا ہر عمل ہر فیل ہر سوچ ہر رویہ ہر ڈیلنگ ہر معاملہ اس کے جسم کا ایک ایک عز اپنے گرد و پیش اپنی برادری کے لئے اپنے محول کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اور مسلم امت اور دین اسلام کے لئے فائدہ دینے والا فیض پہنچانے والا خیر اور بھلائی لانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قلمہ طیبہ کے مصداق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ موت کے وقت تک نحن لہو مسلمون کہنے والا بنا دے اللہ موت کے وقت یہ قلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما دے اور یا ارخم الرحیمین ہمیں ایسا شجرت انطیبت بننے کی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ ہمیں بھی ہمارے اہلی خانہ کو بھی اور ہماری ضریعتوں کو ایسا ایسا قلمہ نصیب فرما کہ ہم سب ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھندک بھی بن جائیں معاشر اور محول کے لیے شجرت انطیبت بن کر ساری امت کو فیض پہنچانے والے بھی بن جائیں یہاں پر یہ واقعہ اتنا حضرت عبداللہ بن عمر کے زیرق ہونے سمجھدار ہونے اور ان کی ذہنی قابلیت کا حساس ہوتا ہے کتنے بڑے گروہ میں سے اور کسی کو جواب سمجھ نہیں آیا تھا ان کو بات سمجھ میں آگئی تھی کتنے صاحب علم اور فراست ہیں اور کتنے منٹلی کتنے شاپ ہیں اس لیے تو بہت بڑے مفسرین قرآن کی صف میں شامل کیے گئے یاد رکھئے گا اللہ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دے رکھی ہے کسی کے پاس حافظے کی کسی کے پاس لکھنے کی کسی کے پاس بولنے کی کسی کو سمجھ اور فہم اور شہور کی اپنی پرکھا اور جس کو اپنی جو صلاحیت دبیس لگی انہوں نے اس کو دین کے لئے پیش کر دیا حضرت ابو حریرہ کا حافظہ بہت خوبصورت تھا حضرت خالد بن ولید بنیادی طور پر ایک مجاہد تھے جنگ جو تھے بہادر تھے جری تھے جسمانی طور پر مضبوط تھے انہوں نے اپنی تو خداداد صلاحیتیں یاد رکھئے گا اللہ کسی کو بے صلاحیت نہیں بھیجتا ہم اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ خیر امت ان کے افراد ہیں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک نہیں دھیروں بہترین صلاحیتیں ودیت کی ہے اس میں آپ کا کوئی معلم آپ کا کوئی استاد یا ٹیچر نہیں انڈیکیٹ کر سکتا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہیں ہاں بس وقت وہ بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کی صلاحیتوں کو ضرور پرکھیں گے اور اس کے حساب سے ہائلائٹ بھی ضرور کیا جائے گا لیکن خود اپنے اپٹیچیوڈ کو اپنے رجحان کو اپنی ترجیحات کو اور اپنی گفٹڈ صلاحیتوں کو برکھا کریں میری اندر کونسے صلاحیت بہترین ہے میرا رجحان میں کس طرف زیادہ ایکسیل کر سکتی ہوں میں کس کام کو زیادہ انجوائی کر سکتی ہوں اور پھر اپنی اس صلاحیت کو زیادہ براشا بھی کریں اس کو ریفائن بھی کریں اور پھر اس کو پوری کی پوری کو دن کے لیے یاد کریں ان کی تلاوت کر ان کی تعلیم کے ذری کچھ کے پاس بولنے کی صلاحیت اوریٹر کئی لوگ بہت اچھے خطیب ہوتے اور کئی نہیں ہوتے ہزار علم ہونے کے باوجود وہ ایسا نہیں بول پاتے یہ خدا دات ہے تو پہچانیں اپنی صلاحیت اور ان کو پہچان کے ان کو نکھاریں اور بڑھانا تیرا کام ہے تو قبول کر لے تو اللہ قبول کر بھی لیا کرتا ہے اللہ ہمیں جن بھی لے اور اللہ ہمیں اپنی بہترین صلاحیت دین کی اشارت کیلئے پیش کرنے کی توفیق بھی اطاف فرماتے تو حضرت ابن عمر بہت سمجھ دار ہے اور زیرہ لیکن وہی بانصیب ہوا کرتا ہے جو بان عطب ہو خاموش رہے اور پھر ایک اور واقعہ میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جا کے انہوں نے تذکرہ کیا یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا کہ ایسے ایسے اباجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ حضرت عمر خود بتاتے کہ حضرت عمر نے حضرت ابن عمر بتاتے کہ پھر میرے والد نے مجھے کہا کاش تم نے بتا دیا ہوتا والدین کی پھر کیا خواہش کا پیمانہ نظر آتا ہے صحابہ اکرام کی خواہش کے پیمانے نظر آتے کہ ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ ہماری اولادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر بن جائیں آپ کو پسند آ جائیں آپ کا ان کے بارے میں رائے بہتر ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی یہ جو خدا داد نعمتیں تو نے اولادوں کی دیئے اللہ ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما کہ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقدار بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور ہم سب کو پہچان بھی لیں اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند بھی آ جائیں تو لہذا بہت خوبصورت سی حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے طویل طریقے سے ایک مسلمان اور ایک مومن کی پہچان کر باب نمبر چار شاگردوں کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا یعنی کوئی شخص صاحب علم ہے تو ضروری نہیں کہ اس صاحب علم ہی نے پیش کرنا ہے اس کے شاگرد یا اس کے طالب بھی اس معلم یا محدث کے سامنے مسئلہ سوال کوئی چیز پیش کر سکتے حضرت انس رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو اس نے مسجد میں بٹھا کر بان دیا پھر پوچھنے لگا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میرے حدیث پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ اکرام میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے ہوئے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تب وہ آپ سے کہنے لگا اے فرزند عبد المطلب اس پر آپ نے کہا کہو میں تجھے جواب دیتا ہوں پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں کچھ سختی کروں گا آپ دل میں مجھ بہ ناراض مت ہوں ہاں اللہ گوا ہے پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امیروں سے صدقہ لیں اور ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں آپ نے فرمایا ہاں اللہ گوا ہے اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں میرا نام زمام بن سالبا ہے اور قبیلہ ساد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں حدیث نمبر 57 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیات طیبہ کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر تو ہمیشہ جب ایک حدیث کو یا ایک صیرت کے واقعے کو ایک خاص کتاب میں یا اس باب میں رکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک خاص چیز کو ہائلائٹ کرنا ہے اور اس چیز کا جواز پیش صدر ہو جائیں کہ کوٹ تو اس کو ایک سپیسیفک چیز کے لئے کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور لیٹرل بہت سی بات ہیں اور بہت سے اصول اور سبق اس ہی واقعے اور اس حدیث سے وضا ہو رہے ہوتے حضرت انس کی روایے سے کہ جس حال میں ہم تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے یہاں سے دین کی تعلیم کا دائرہ کہاں ہے اور کہاں ہونا چاہیے اور مدینہ میں کہاں تھا اس کا ایک پیغام ملتا ہے مسجد دین کی تعلیم اور تبلیغ کا گہوارہ تھا مدینہ کی بستی میں معاملہ ایسا ہی تھا آپ ایک نہیں آگے بھی متفرک حدیث میں میں یہ چیز ہائلائٹ کرتی چلی جاؤں گے کہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کی نشستیں ایک موقع پر نہیں بارہا یہ برپا نظر آتی اور یہ باقاعد کیسے ہوا کرتا تھا آپ کا باقاعدگی تھی ایک نظر مصب تھا باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل تھا اور پھر ان مجلسوں میں صحابہ اکرام بڑی کسرت سے ریگولر ہم نے ترجمہ میں دیکھا تھا حضرت عمر نے اپنے ہمسائے صحابی کے ساتھ باری بانٹ لی تھی تو گویا پہلی چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی پھر کس کس چیز کا سینٹر تھی مسجد نبوی میں صرف پانچ وقت کی نمازیں یا رمضان کے مہینے کی تراویی یا قیام اللہ کا طریقہ صرف طریقہ نہیں تھا مدینہ کی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علم کی مسجد میں ایک سینٹر ہے مدینہ کی تمام اکٹیوٹیز کا مدینہ تو رسول یہ سینٹر ہے اسلامی ریاست کا اور اس مدینہ کے اندر مسجد نبوی مرکز ہے مہور ہے سینٹر ہے ایک نہیں بہت سی اکٹیوٹیز کا نماز تو پڑی جاتی ہے کوئی شک ازان بھی بکاری جاتی ہے نماز بھی پڑی جاتی ہے اور دراوی بھی پڑی گئی لیکن صرف یہ معاملہ نہیں ہے جمعہ بھی پڑا گیا لیکن اس کے علاوہ بھاقائدہ تعلیم تبلیغ دعوت کا سینٹر ہے تعلیم دین کی مجلسیں ریگولر برپا کی جاتی ہے اس کے علاوہ مسجد نبوی تمام سیاسی مسائل کا سینٹر ہے مسجد نبوی تمام لڑائی جھگڑے تنازے اور law and order کے معاملات کا بھی سینٹر فیصلے یہیں پہ کیے جاتے تھے عدل اور انصاف کے فیصلے بھی یہیں پہ کیے جاتے تھے یہیں سے مختلف وفود گروہ اور لشکر بھی یہیں سے لانچ کیے راتے تھے گویا فوجی معاملات اور فوجی تنازوں کا اور فوجی سارے کے سارے political اور military strategies کا سینٹر بھی مسجد نبوی ہے گویا مسجد نبوی روح رواں ہے مدینہ کی ساری کی ساری activities کا یہ وہ مسجد ہے ہمیں حدیث میں آتا کہ صرف تین مسجد یں ایسی ہیں جن کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اس کے علاوہ باقی مسجد میں عجر برابر ہے مسجد حرام خانہ کعبہ مسجد نبوی اور بیت المقتص ان کے علاوہ اور کسی مسجد میں اس نیت سے سواب ٹریول نہیں کرنا کہ یہاں سواب زیادہ ہوگا چاہے وہ مسجد ہے مدینہ کی تمام سرگرمیوں کا آج اگر اس مسجد نبوی کے مقابلے میں آج ہم اپنی مسجدوں کے حالات کا جائزہ لیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتے آج ہماری مسجد ارے وہ مسجد نبوی خجوروں کے ستون ہے چھت بھی نہیں دیوار اتنی ہے کہ ایک مرد کے چھاتی سے بھی نیچے ہے اور فرش جو ہے اس میں صرف نوکیلی باریک کنکری جو تہکتی تھی گرمی دوپہر میں گرمیوں کی دوپہر میں یہ مسجد نبوی کا سہن ہے آج ہماری مسجد ہے کارپٹ ہے کارپٹ کے نیچے فوم انلیز ہے air کنڈیشن ہے رننگ ہٹ این کول وات گرم پانی سے وزو کی فیسیلیٹی آویلیبل ہیں ائر کنڈیشن چلتے اتنے اتنے بڑے قدی آدم جنریٹر نصب ہیں لیکن آج کی مسجد وں کتنی ہیں رونت کتنی ہیں ایکٹیوٹیز کتنی ہیں نام نہاج سرگرمیاں ہیں اور وہ بھی نام کم کیا ایکٹیوٹیز آج ہماری اتنی اتنی بڑی وہ مسجدیں جو اس لوکیالٹی کے لوگوں کے پیسے سے بنی ہیں اور لوگوں کی امانت ہے وہ سارا دن کرت کی ہوتا کی آئے ان مسجدوں میں اتنی اتنی بڑی ائر کنڈیشن رننگ ہوت این کول فسیلٹیز والی خوبصورت مزین نقش نگار سے سجائی مسجدوں کے اندر پانچ وقت کی نماز اور اس میں بھی حال یہ کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوم نمازی بننا سکا وہ بنانے والے باپ کے بیٹے تو شاید اس مسجد میں حاضر نہیں ہوتے وہ بنانے والے نے بھی شاید پتہ نہیں ساری زندگی حرام کھایا اور پھر اس نے مسجد میں بنا دیا میں تنقید نہیں کر رہی ہوں لیکن آج ہمارے رمے کی نماز اور یہاں پھر سال میں دو دفعہ ایدین کی نماز کچھ گھنٹوں کے لیے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے آتے ہیں اور بہت تھوڑی مسجدوں کے اندر باقائطہ خفظ قرآن کے احتمام کے لیے چند مٹھی بھر بچے موجود ہوتے ہیں جن کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے حفظ کروایا جاتا ہے مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور سرگرمی ہماری مساجد میں نظر آتی ہے دروس کے لیے آج اس قسم کی بلڈنگ ایکسٹرا اخراجات کر کے انہی بستیوں کے اندر مساجد موجود ہیں لیکن ان مساجد کے دروازے آج دین کی کی اجازت نہیں ہے ایسی تعلیم تبلیغ اور اشاعت کے لیے الگ مدرسے اور الگ سینٹرز بنانے کی ضرورت موجود ہے آج ہمارے ماشر کیا خیال ایسا نہیں کیا وہ مدرسہ اس مسجد ہی میں نہ ہونا چاہیے تھا اور کیا اس کے خراجات اسی سے پورے نہیں ہونے چاہیے تھے اور کیا ایک نئی بلڈنگ اور ایک نئی ایڈمنیسٹریشن اور ایک نئی ایڈمنیزیشن کی ضرورت تھی آج ہماری مسجدیں صرف اور صرف یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی اور پھر یہ ہوتی بھی الگ فرقوں کی ہیں یہاں تو ساری امت کے لوگ اس میں آنے ہوں پھر وہ ایک فرقے کی ہیں کیا اتنی تنگ نظری نہیں کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر ان کی آباد کاری اور ان کی رونکوں اور ان کی سرگرمیوں میں اضافے کا طریقہ موجود ہیں یہ محض اس لیے یہ بات شرح صدر روکے سمجھ دیجئے کہ یہ صرف اس لیے کہ آج ہماری ساری کے ساری یہ مسجدیں محکمہ اوقاف کے ہاتھ میں محکمہ اوقاف کے ہاتھ میں اور محکمہ اوقاف جن حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں نہ وہ قرآن کی تعلیم کے حق میں ہیں اور نہ وہ دین کی اشاط اور تبلیغ کو پسند کرتے ہیں اسی لیے ان مسجدوں کے اندر ڈانٹ لگا دیا جاتا ہے مبلغین اور دائین اور قرآن کی تعلیم کے خلاف اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ یہ مسجدیں وہی کردار ادا کریں اور کرنا ان کو وہی کردار چاہیے جس کے لیے یہ بنائی گئی تھی مسجد نبوی میں اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی والا کردار آج رجنے والوں اور دین کی اشاعت کی ہرس رکھنے والوں کے ہاتھ میں آنا ضروری ہوگا اگر حکومت اور طاقت کے ذرائع ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے جو قرآن کو پڑھنا اور سکھانے کے حق میں ہوئے تب تک یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا اس لئے آج طاقت کے ذرائع لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو مانگنا یا حکومت لینے کی کوشش کرنا یہ غیر شرعی رنگ نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلیں جب تک طاقت کے ذرائع اور طاقت کے ذرائع ہر دور میں حکومت ہی ہے جب تک حکومت کے نظام کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں سونپ جائے جن کا ذہن قرآن کی اشاعت تبلیغ اور نفاظ کا ہم خیال ہے تب تک یہ معاملات اور یہ رنگ وہ مدینہ کی بستی کا رنگ ہمارے معاشرے میں آئے گا نہیں اور یاد رکھئے گا آج یہ سارے کام جو مسجد میں ہونے چاہیے ہیں اور ہوئے سے ایک جیسے ہوں وہ فیصلے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے ہوتے تھے یا وہ فیصلے جو سپریم کورٹ کے دفتر میں بیٹھ کے ہوں وہ ایک جیسے ہوں نہیں ہوگا مسجد کون سی جگہ روٹ ورڈ کیا ہے سین جیم ڈال مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ سجدہ کونسی حالت ہے حدیث کے الفاظ دھو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اب مجھے بتائیں مسجد پھر مسجد میں جانے والا حدیث بتاتی حدیث قدسی مسجد میں آنے والا میرا مہمان ہے اور اس کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے تو وہ شخص جو مسجد میں ہے جو اللہ کے قریب ہے اس کی رحمت اس کی بخشش کے قریب ہے اس کی برکتوں کے قریب ہے اور جو اس کا مہمان ہے مدینہ تو رسول کے ان مبلغین وہ دائی وہ وفد وہ گروہ وہ لشکر جو مدینہ کی مسجد سے نکلتے تھے وہ کتنی رحمت الہی پاتے تھے یہ شاید آج ہم یقین نہیں کر سکتے ان کے پیچھے وہ تحریک اس مسجد نبوی کی موت اس مسجد سے وہ جڑے تھے اس خاص سے لے انتہا تک ان کے ساتھ ہوتی ان کا لانچ بھی یہاں سے ہوتے تھے اور ان کا احتیتام بھی ہوتا تھا وہ سفر بھلا مجھے بتائیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لئے نکلتے تھے مدینہ میں نکلنے سے پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے تھے اور واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں آکے دو نفل پڑھتے تھے مجھے بتائیں سفر میں کیا برکتیں نہیں ہوں گی آج ہم اہمیت نہیں دیتے ان چیزوں کو حدیث پڑھتے اور حدیث کو نکال دیتے آگے چلیں مسجد کو آج سینٹر بنانا ہے اور مسجد سینٹر بنے گی جب طاقت کے اور حکومت کے ذرائع ہمارے ہاتھ میں آئیں گے دین کی اور قرآن کی اہمیت کو محسوس کرنے والوں کے ہاتھ میں جب طاقت کے ذرائع آئیں گے اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجلس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ کا سوار ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آکے سوال کرتا ہے گویا حصول علم کے لئے سفر پسندیتا ہے اس دور میں لوگوں کے علم کی طلب تڑپ ذوق و شوق کا احساس بھی ہو رہا ہے اور اچھا مولم ایک معاشرے کے اندر حصول علم کی طلب پیدا بھی کرتا ہے ایک اچھا مولم ایک میگنٹ بن جاتا ہے جو بہت دور سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ ہے وہ میگنٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یہ رول پلے کرتے ہیں یہ شخص آیا اور اس نے اونٹ میں اپنی مسجد کو بٹھا دیا گویا یہ شرعی طور پر منع نہیں ہوگا اور پھر اس نے اپنی اونٹ کو رسی سے باند بھی دیا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توقل کیا نہیں یہ وہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے توقل کا مفہوم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹ ہے کیا میں اسے باند کے اللہ پر توقل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پر توقل کروں آپ نے کیا کہا آپ نے کہا اللہ کے بندے اپنے اونٹ کو باند کے اللہ پر توقل کروں توقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے دنیاوی جو اسباب ہیں اور وسائل ہیں ان کو پانے کی نہ کوشش کی جائے نہ محنت کی جائے نہ ان کی جستجو کی جائے اور نہ ان کو اختیار کیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ رہے ہیں کوئی نہیں اللہ کھانا پہنچا دے گا نہیں کوئی نہیں اللہ آٹا گندوا کے روٹی پکوا دے گا نہیں کیا کرنا ہے دعائیں کرنی اللہ رزق دے رزق میں برکت دے لیکن اپنے ہاتھ سے آتا گون کے روٹی پکاتے میں بھی یہی دعائیں کرنی اور برکت کے لیے وہ آیات بھی پڑھنی ہے درود بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دے گا لیکن بیٹھے بیٹھے یہ کام نہیں دنیاوی وسائل دنیاوی اسباب کوشش مینت ایکٹیوٹی صحیح ساتھ کے ساتھ جاری رہتی ہے اور یہ کرتے کرتے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ کوشش کرنے کے بعد دپریشن نہ ہو مایوسی اور ناومیدی کے گھڑے میں نہ گر جائیں تو اس نے جی اونٹ کو باندھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو اور اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ کونسا شخص ہے ٹوٹل سٹرینجر ٹوٹل اجنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قیافے سے حلیے سے پہچان نہیں رہا کیا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی محفلوں کی وسط کا حساس کتنے کھلے ہیں دروازے کتنی وسطیں ہیں اور کتنی کشادگی ہے اپنوں کے لیے پرائیوں کے لیے دوستوں کے لیے دشمن کے لیے کیا پتہ یہ خودی ہے یہ مشرق ہے دروازے کھل لیں سب کے لیے کھل لیں اپنے پرائے اجنبی غیر دوست دشمن کافر مسلمان سب کے لیے کھل لیں آج ہماری مسجدوں کے دروازے دوسرے فرقے اور دوسرے مسلق تک کے لیے بند اور تنگ کر دیے جاتے اللہ ہمیں غصت نظر عطا فرمائے اللہ ہمیں دین میں اتحاد اور اتفاق کی برکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف فرمائے ان کے درمیان تکھیہ لگائے بیٹھے ہیں گویا آپ کتنے اٹ ہیں کتنے کافٹبل ہیں کوئی فرمائلٹی نہیں کوئی تصنی بناوٹ نہیں اور پھر آپ انہی کے اندر بیٹھیں کتنی سادگی بھی ہے کتنی آجزی بھی ہے کوئی بناوٹ نہیں کوئی تصنی نہیں کوئی آٹیفیشالٹی نہیں اور غصت نظر کا بھی احساس ہو رہے اب صحابہ اکرام نے تعرف کیسے کروایا یہ سفید مر جو تکھیا لگائے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حلیہ مبارک کی تفضیل اگر آپ لوگ بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہوں تو ترمزی شریف میں شمائل ترمزی شمائل ترمزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کی رنگت آپ کی قد و قامت آپ کے بال پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک کی موجود ہے تو یہاں سے بہرحال ایک شبی پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے حوالے سے آپ سفید رنگت رکھتے ہیں اب پھر اس شخص نے کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اور اپنے خاندان کے حوالے سے پکارا اور یہ عربوں کا پکارنے کا طریقہ تھا اور عزت اور احترام کا طریقہ تھا تو انہوں نے سوال کیے آپ نے بہت سوال جو پوچھے آپ صلی اللہ تو کیا کرنا ہے اس کو بتانا ہے کیونکہ اگر نہ بتانے والے علم کی مو میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی میں حدیث کے اگزیکٹ الفاظ نہیں مفہوم آپ کو بتایا یہ بھی یاد رکھے کہ جب آپ حدیث کے اگزیکٹ الفاظ نہ بتائیں تو پھر کیا کرنا بتایا تاکہ آپ میں یہ چیز دکھا سکو جب بھی آپ حدیث کا مفہوم بیان کریں دو چیزوں کا خیال ضرور رکھ رکھ اس لئے بتا رہی کہ کچھ لوگوں کا حافظہ حدیث کے الفاظ یاد نہیں رہتے اور بس اوقات ہم دیکھ کے پڑھ نہیں پاتے رینڈم رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ مفہوم کے بیان میں خود سے خود کوئی معانی کے اندر تبدیلی نہ کی جائے جو حدیث کے ایکچول الفاظ جو بات بتا رہے تھے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی نہ کوئی چیز کی تبدیلی ہوگی اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ حدیث کے ایکچول الفاظ نہیں ہے میں مفہوم بتا رہی ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی بدگمانی کا معاملہ نہ ہو کہ یہ محمد کی الفاظ نہیں ہے ان کی حدیث کے معنی کو میں اپنے لفظوں میں کنوے کر رہی ہوں ساتھ یہ کوٹ کرنا بھی ضروری ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتا رہا آپ جواب دیتے رہے کیونکہ اگر آپ نے ہمیں تعقید کی ہے تو آپ نے اس کے خلاف تو رویہ اپنایا ہی نہیں اور آپ دیکھیں فیمی ٹولرنس اور پیشن کے ساتھ ایک بلکل پر آئے اجنبی کے سوال اور جو ہارش سے طریقے سے آرہے ہیں ان کو تحمل سے سن بھی رہے ہیں اور بڑی حکمت اور محبت اور بڑی ہی توازن کے ساتھ ان کا جواب بھی دے رہے اللہ ہمیں بھی اپنے تعاوت کے دوران بہترین علم بھی اطاف فرما دے اللہ وہ علم ہمیں ایسے بہترین حافظے میں اطاف فرمائے کہ جب ہمیں کوئی سوال پوچھے تو ہماری نوک زبان پر خود ہی تجاری بھی فرما دے اور یا ارخم اور راخ امین اللہ ہمیں پوچھے جانے والے سوالوں میں کی توفیق اطاف فرما اللہ اگر کوئی جہالت کے ساتھ بھی پیش آئے تو اللہ ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے زبط نفس کرنے کی توفیق اطاف فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں رمضان کے بارے میں اور زکاة کے بارے میں جو جو سوال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساروں کی تصدیق بھی کی اور اپنے نبی برحق ہونے کا اقرار بھی کیا انہوں نے اللہ کو گوابی بنا لیا اب یہ سارے سوالوں کے جواب لینے کے بعد اس شخص نے کیا کہا جو جو خبر مجھ تک آپ کی پہنچی تھی میں نے آکے اس کی تصدیق کر لی گویا اس شخص کا ایک رویہ دیکھ اچھے طالب علموں کا یہی رویہ ہے ایک تو وہ دور سے سفر کر کے آیا علم کا بہت ذوق اور شوق رکھتا ہے علم کے لیے کوشش اور صحیح اور محنت کر رہا ہے دوسرا علم کے لیے سوال کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کیا اپنی علمی معاملات نے سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں کر رہا اس تک خبریں پہنچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویہ کر رہے ہیں اس تک خبریں پہنچی تھی کہ آپ نماز روزہ زکاة کا حکم دے رہے ہیں لیکن آپ نے سنی سنائی پر اعتماد نہیں کیا خود آتا ہے معاملے کی تیہ تک جاتا ہے سوال اور تعلیم پا کر فجر قرآن نے کہا نا اپنے علم اور اپنے ایمان کی صداقت کے لیے دلیل لے کر ایمان لائی حدیث میں آتا نا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات پر اعتماد کرے میرے اور آپ کی لئے اصول اخباروں میں رسالوں میں جریدوں میں ٹی وی پروگرام پر کیبل پر چینل پر بہت سی باتیں دین کے لبادے میں بتائی جائیں کیا کرنا ہے ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کی طرح نہیں ماننا شیطان شیطان دشمن کی طرح اس چال پر لگا ہے اور وہ دین کے حقامات کو بدلنے اور مس کرنے اور اس کے رنگ کو بدلنے کی کوشش اس کی اولین سہی ہے تو لہٰذا ان سارے کے سارے شیطانی ہتکندوں سے باخبر رہ کر جب بھی کوئی بات پتا چلے تو اصل علم کے ذریعے قرآن حدیث اور کسے اپنے معلم یا اپنے استاذ سے ان چیزوں کی تحقیق کر کے پھر اس کو دین کا حکم اور دین کے احقامات کے زمرے میں شامل کرنا ہے اس بدل اس جاہل دور میں بھی یہ شخص سنی سنائی پر نہیں خود تصدیق کر کے اور تحقیق کر کے جب محمد نے اس بات کی تصدیق کر دی اور اللہ کو گوا کی پھر اس نے کیا کہا کہ میں اب اس پر ایمان لاؤں گا میں ان کو پہنچاؤں گا بھی یعنی صرف جب سنیں گے سنائیں اس کی تصدیق کریں تصدیق کیسے کریں تحقیق میں قرآن حدیث اور سنت کو نمونہ بنائیں گے اگر ان سے اس کی تصدیق مل گئی تو ایک تو خود مان لیں گے دلیل سے جب ایک بات پتا چل گئی تو اس کو خود مان لیں گے اور خود مان نے کے بعد صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنی قوم کو بھی اپنے اردگرد لوگوں کو بھی وہ علم پہنچائیں گے اچھے طالب علم کے یہی طریقے اور یہی اتوار ہوتے ہیں اب پھر یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک شخص جب آیا تھا پیچھے ہی ہم نے گروہ پڑھا نا کہ ایک طائفہ آیا تھا انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا تھا اور کچھ چیزوں سے رکھا تھا اور یہ حکم دینے کے بعد آپ نے فرمایا تھا اب یہ جو چیزیں میں نے تمہیں بتا دی ان کی حفاظت کرنا ان کو حفظ کرنا ان کو یاد رکھنا اور لوگوں کو ان کی خبر دینا ایسے کہتا نا اسے نے نے حدیث پڑی تو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ جو میں نے سنا ہے اس کو میں نے سمجھ لیا ہے میں اس پر ایمان لائیا ہوں میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اس کو یاد بھی رکھوں گا اور اپنے پچھلوں کو اس کی خبر بھی دوں گا یہ وہ ہی ہے فَلْيُبَلِّغُ شَاهِدُ الغَائِب کے جو حاضر ہے وہ دوسروں کو پہچا دیں اور اس سے دین کی تعلیم اور اشاعت کا ایک اور طریقہ بھی سمجھ آتا ہے یاد رکھئے کہ دین کی تبلیغ اور اشاعت ایک بقاعدہ چارٹر پر ہوتی دین قرآن یہ کہیں بھی یہ مطالبہ نہیں کرتا اور یہ دیمانڈ یا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ سارے سارے لوگ آکے عالم بن جائے یہ کہیں بھی دین نہیں چاہتا یہ دین کا طریقہ نہیں اور دین کا مزاج ہی نہیں کہ سب آجائیں مفتی بن جائیں عالماء بن جائیں سب یہ دین کا مزاج نہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے ایک معاشرہ کے سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ طبیب بھی چاہیئے کچھ ٹیچر بھی چاہیئے کچھ تاجر بھی چاہیئے کچھ سنتکار بھی چاہیئے کچھ کسان بھی چاہیئے کیا خیال ایسے نہیں چلتا ایک معاشرہ ایسے چلتا نا کہ مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو ہر شخص اپنی دوا خود اپنے کپڑے خود یا اپنی سلائی خود یا اپنی کھیتی خود اگانے لگے تو پھر تو کام ہی نہیں رہگا یہ تو پتھر کے دور میں انسان ایسی زندگی گزارتا تھا آج تو ہم مل کے رہتے ہیں اور یہی معاشرہ ہے اس معاشرے میں مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبہ ہائے زندگی کے لیے مختلف اخفرات کو اپنی زندگی اس طام کے لیے مختص کرنی ہے ہاں وہ اللہ کی خدود کے مطابق حلال طریقے سے کرے گا لیکن اس کے بغیر معاشر نہیں کر سکتا تو شریعت کا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سبھی آکے عالم دین بن جائیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورة طوبہ میں دین کی تبلیغ کیلئے بہت خوبصورت طریقہ وضع کیا ہے سورة طوبہ میں جہاں نفاق کا تذکرہ بہت کیا گیا اور اسلامی معاشر میں منافق بہت کھل کے آئے تھے تو اللہ نے اسلامی معاشر میں نفاق اور غیر اسلامی سرگرمیوں کو روکنے کیلئے پھر بالکل اختتام میں آکے یہ نسخہ بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورة طوبہ میں وَقَانَ الْمُؤْمِنُونَ یہ مسلمانوں مومنوں کی بستی میں یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے نکل آئے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْ فِرُقَافَ یہ مسلمانوں کیلئے ضروری نہیں تھا کہ سبھی نکل آئے دین کے عالم بننے کے لئے لیکن فَلَّوْلَ نَفْرَ مِنْ قُلِّ فِرْقَةِ مِنْ هُمْ تُعَفَ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی نفری نکلتی کچھ لوگ نکلتے کیوں نکلتے لِيَتَفَقَّ خُفِد دین تاکہ وہ ایک چھوٹ ہر بڑی لوکیلیٹی میں سے ہر شعبہ زندگی میں سے ایک چھوٹا سا تائفہ ایک چھوٹا س گروہ ایسا گروہ کیوں نہیں نکلے ہر لوکیلیٹی میں سے گوجرہ والا میں سے گلبرگ میں سے ڈیفینس میں سے موڈل ٹاؤن میں سے ڈاکٹروں میں سے لائیرز میں سے کیوں نہ نکلا ایک گروہ چھوٹا سا نکلتا وہ کیا کرتے لِيَتَفَقَّ خُفِد دین وہ آ کے دین کا فہم اور ماہوم اور وہ دین کی فک اور فہم کیوں استعمال کرتے تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرتے کب ازار رجعہ ہوئے لئے ہیں جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹتے وہ ان کو متنبع کرتے کیوں لَا اللہم یا حضرون تاکہ وہ بھی ڈر جائیں اور وہ بھی بچ جائیں یہ ہے وہ طریقہ تعلیم کا اور تبلیغ دین کا جو قرآن نے فضا کیا ہر زندگی کے شعبے میں سے لائیرز ڈاکٹرز ٹیچرز مختلف علاقے مختلف شہر مختلف بستیاں جیسے مدینہ کے طرف کھینچے آتے تھے نا اصحاب صفہ بھی آئے مختلف مسافر بھی آئے آج بھی سپیسیفک علاقوں میں کچھ دین کی تعلیم کے سینٹرز آرگنیزیشن ہوں گی وہاں پہ ماہر تبلیغ کرنے والے ہوں گے وہاں پہ قرآن اور حدیث کے عالم ہوں گے لوگ ان کے پاس آئیں گے ساری کی ساری بستی نہیں اس بستی میں سے کچھ لوگ آ جائیں گے وہ وہاں پہ آکے سپیشلائز دین کی ایڈوکیشن اور دعوت کے طریقے اور تبلیغ کے طریقے سیکھیں گے اور اذا رجعو پھر جب اپنی بستیوں میں واپس پلٹیں گے پھر اپنی بستی کے لوگ جو ابھی تک ان تمام اصولوں سے غیر آگا تھے ناشنا تھے ان کو جو مین سینٹر سے سیکھ سکھاتا ہے اور ایسی ہی آیات سے موٹیویٹ ہو کے ہماری یہ بیلڈنگ یا ہمارا یہ سینٹر یا ادارہ اسی اسی تھاٹ پروسس پر بنتا ہے کہ کچھ علاقوں سے لوگ آئیں قرآن کا فہم سیکھ کہ اپنے اپنے علاقوں کو پھر انہی تعلیمات سے انہی تعلیمات سے آجنا کرنے والے بن جائیں اور یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ساروں کو آنی کی ضرورت نہیں ہے معاشرہ چلے گا باقیوں کی ضرورت کے ساتھ لیکن جو آ جائیں گے وہ کون ہے خیر جو آ جائے گا وہ ویسے باقیوں سے بہتر ہو جائے یہ حدیث نے کہہ دیا اور کو میرے دین کی طرف دعوت دے سب کو مجبور نہیں کیا آنے کا طریقہ اور پلٹنے کے انداز سکھائے سینٹرز ایوالو کرنے کا طریقہ اور مقصد سکھایا اور پھر آ کے پلٹنے والوں کو ان کا عجر اور اللہ کی پسند کا طریقہ سکھا دیا اللہ منفقنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ومابی حمد نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفر وانتوب والیک سبحان ربک رب العزت اما يسفون والسلام الال مرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین